بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ورنس امید ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحیح کی بہترین حالت میں ہوں گے کرونے کے پیشن نظر ملکی حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں لہذا ہمارے داریت کم سکول نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں جی سٹورنس سبجیکٹ میں اس کلاس نائن لیکچر نمبر تھرٹین پیچر نمبر ورن ایم سی کی اوز ہے ایم سی کی اوز ہے ایٹیز ہے لینے پولینومیل آپ نے اس میں سے لینے پولینومیل دیکھنے ہیں کون سا ہے لینے کا مطلب ہوتا ہے جس کی پاور بانو ویریابل کی سو آپ دیکھ سو پرنس کے ان میں سے وریابل کی پاور کس کی بان ہے سی اوپشن تھی ٹھیک ہے اس میں ایس کی پاور کیا ہے بان ورن پاس اوپشن سی کیا ہو گیا ایس کی رمیندر یعنی کہ آگ نیس نے کہا ہے اس نے آپ کے ایس کی ایس کی پاور سی اس نے کہا ہے اس کو دیوائیڈ کرنے ہیں x-2 سے تو آپ کے پاس رمیندر کیا ہے جب آپ صور کریں گے تو آپ کے پاس کریکٹ option کیا ہے d option 4 سنوٹ ایم سی کی اوز ہے پولینومیل x-a پولینومیل p of x-6 if and all if تو کب ہوگا جب پولینومیل a اس کے براؤن ہوگا zero کے equal ہوگا 4th of the user find the remainder when اب آپ نے remainder risk find out کرنا ہے when is divided by x جب اسے ہم لوگوں نے x سے divide کیا تو ہمارے پاس اس میں آپ کیا کریں گے x کو 0 کو equal root کریں گے جب x کو 0 کو equal root کیا ہے تو 9 بھی 0 ہو گے 6 بھی 0 ہو گے تو باقی آپ کے پاس کیا رہے گے 2 رہے گے تو option b آپ کے پاس کیا ہے correct option 2 جس ان سبیندر کچھے نمبر 1 کی آپ تو سمجھیں کیونکہ اب کچھے نمبر 2 کی جانے چلتے ہیں تو 1st question ہے ہمارے پاس x-1 is a factor of this equation find value of k تو آپ نے اس میں سے find value of k معلوم کریں تو سب سے پہلے جو factor ہے اس کو 0 کو equal root کیا یہاں سے x کی value ہم لوگوں نے نکال دی x کی value کیا ہے 1 تو آپ اس polynomial کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے جہاں جہاں x سا مہاں پہ 1 put کرتے جائیں گے 1 تو کیوں کیا ہوتا ہے 1 minus k 1 plus k بھی 1 ہی ہوتا ہے plus 111 11 minus 6 11 11 minus 6 plus 1 تو یہ آپ کے پاس remainder اب ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ جو remainder آیا ہے تو فیکٹر ہے x minus 1 اس کا فیکٹر ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ remainder 0 آئے گا تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا وہ اس کا فیکٹر ہوگا پولینومیل کا اب ہم نے کہا کہ x minus 1 is a factor کب جب remainder 0 ہوگا تو ہمارے پاس remainder کہتا تھا 6 minus k 12 12 4 48 48 ان سب کو solve کیا تو آپ کے پاس 66 minus 66 is equal to 0 تو یہ آگیا remainder ابھی میں نے بتایا کہ اگر remainder 0 آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ فیکٹر جو ہے وہ پولینومیل کا ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس کہتا ہے کہ x minus 3 is a dissolve x minus 3 سے ہم لوگوں نے 0 کو ایک بھٹ گیا checks کی value کے آگے 3 اب پولینومیل کی اندر اب آپ کیا پھٹ کرتے جائیں 3 3q 159 3q وہ یہ کا 27 اسی طرح minus 12 9 plus 44 3 minus 48 ان سب کو آپ نے plus minus کیا تو 159 minus 156 تو remainder آپ کے پاس 0 نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہا کہ remainder 0 آئے گا سب ہی وہ فیکٹر ہو گا لیکن یہاں پھر remainder 0 آ رہا ہے تو اس not equal to 0 تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ x minus 3 is not a factor of the polynomial جی پوچیز ہمیں 3 میں ہم کہہ رہا ہے کہ آپ نے remainder 0 کو use کرنا ہے اور اس کو کہتا ہے divide کرنا ہے 2x minus 1 سے 2x minus 1 کو 0 کو equal put یہاں x کی value آگی 1 by 2 اس کو پولینومیل کے اندر put کریں 4 1 over 2 2 cubed 8 minus 2 2 plus 3 6 6 6 plus 7 minus 4 7 minus 4 6 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 8 9 9 10 9 10 10